تو یہ بڑی خبر آ گئی ہے کہ نیٹ کی پریقشہ دوبارہ نہیں ہوگی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ دوبارہ ٹیسٹ کرانے کے بڑے پرنام گمبیر پرنام ہوں گے اور یہ تیہ ہو گیا ہے کہ یہ پریقشہ جو ہے اس میں پیپر لیک بہت بڑے پیمانے پر نہیں ہوا ہے یہ ہزاری باغ اور پٹنا تک سیمت ہے تو دوبارہ اجزام کرانے کی بانگ کو سپریم کورٹ نے خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ اس نتیجے پر پہنچنا کہ پوری کی پوری پریقشہ کی پویترتہ بھنگ ہو ہے یہ صحیح نہیں ہے ہمارے ساتھ آشیش بھارگو جڑ گئے ہیں آشیش اس فیصلے کی ڈیٹیلز بتائیں ہمیں کی کیا کیا اس میں کہا گیا ہے اور آپ کو کیسے کیا لگ رہا ہے کہ اس سے سٹوڈنٹس بہت سارے لوگ ری ٹیسٹ کی بھی مانگ کر آ رہے تھے تو اب وہ تو مایوس ہوں گے سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہا ہے کہ ان کے دماغ میں عدالت کے دماغ میں دو ملین جو ہیں سٹوڈنٹ ہیں جن کو بہت بڑے گمبھیر پرینام اس سے بھگتنے پڑیں گے انہوں نے یہ تو کہا ہے کہ پڑنا اور ہزاری باغ میں پیپر لیک ہوا ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن ایسا کوئی میٹریل نہیں دیا گیا جسے یہ ثابت ہوتا ہو جو یہ دکھاتا ہو کہ پوری جو نیٹ پریقشہ ہے اس کی پویترتہ اس کی اکھندتہ بھنگ ہو گئی ہے یہ ایک بڑا فیصلہ ہے ہمارے ساتھ دھیرل سنگھ ہے جو یاچکہ کرتا کہ وکیل ہے سر اس فیصلے کو آم لوگوں کو سمجھائیں حالکہ آپ لوگوں کے لیے نیراشہ ضرور رہی ہوگی کیونکہ مانگ آپ کی یہ تھی لیکن کیا کیا سپریم کورٹ نے مانا ہے دیٹا کے آدھار پر کوٹ نے سب سے پہلے تو لیک کو مانا کی جو ہمارے کی لیک جو ہے پٹنا اور ہزاری باگ میں جو ہے وہ دو جگہیں لیک ہوا ہے کوٹ نے اس کو مانا ہے کوٹ موبائل سے اور اس سے اس کو سپریڈ آؤٹ ہوا یہ بھی مانا ہے لیکن کوٹ اس کے ساتھ ساتھ کوٹ نے سی بی آئی کی ریپورٹ پر ریلائی کر آیا ہے اور سی بی آئی کی ریپورٹ کہتی ہے کہ یہ پٹنا کے دو سینٹرز اور ہزاری باگ کی دو سینٹرز سکھی سیمیت رہا اور 155 چاتروں کو انہوں نے identify کرا ہے جو اس کے beneficiaries رہے ہیں ساتھ ساتھ جو unprecedented hike کچھ centers کی بات ہو رہی تھی جس میں سیکر اور باقی ہے اس کا data بھی بھارت سرکار نے جو release کرا ہے جو 2022, 23 اور 24 میں comparison کرا ہے سپریمی کورٹ کا ماننا ہے کہ اس میں اس طرح کا کسی بھی طرح کا کوئی unprecedented hike نظر نہیں آتا ہے تو ان سب مددوں کو لے کے لیکن کورٹ نے اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ leak کو مانا ہے کورٹ نے تو کورٹ اس ماملے میں cautious ہے اور کورٹ نے ایک بڑا اچھا عدیش پاس کرا ہے کیونکہ ابھی investigation on ہے اور ابھی 155 سے یہ چاتروں کی سنخیہ بڑھ بھی سکتی ہے کیونکہ ابھی mastermind نہیں پکڑا گیا ہے mobile phones نہیں recover ہوئے ہیں اور اگر کوئی بھی چاتر future آگے investigation داران میں اگر identify ہوتا ہے کہ وہ اس پریقشہ leak کا جو paper leak کا جو beneficiary ہے تو اس کو اس system سے باہر نکالنے کا بھی اکادیش پاس کرا ہے تو یہاں تھوڑی سی ہمارے کو اس پہ تھوڑی سی امید ہے اور ساتھ ساتھ ایک اور بڑا important ہے کیونکہ اس بار سب نے دیکھا کہ پہلے 67 topper تھے جو بعد میں گھٹکے 61 topper رہ گئے ہیں اور 61 میں سے بھی غلط سوال کے صحیح آنسر پہ ان کو marks ملے ہیں تو وہ 44 بھی چلے جائیں گے تو اب toppers جو ہے وہ 17 رہ جائیں گے اور جیسے 44 پہ قریب 3 گنے کا rank 1 میں جو 3 گنے کا اجافہ ہو رہا تھا اس کا اثر جو ہے وہ نیچے تک بھی جائے گا تو rankوں میں کافی کچھ دھار ہوگا لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جتنا آپ لوگ argue کر رہے تھے کہ پوری پرکشہ کی سینکسٹی بھنگ ہوئی ہے پوری پیپر پوری طرح leak ہوا ہے سوشل میڈیا پہ یہ leak ہوا ہے پورے دیش ویدیش میں اس کے تار پھیلے تھے یہ تمام چیزیں سپریم کورٹ نے کئی نہ کئی نہ کار دی ہیں اور جو بات نٹی اے اور کین سرکار کہہ رہی تھی اس کو کئی نہ کئی مان لیا ہے بلکل بلکل کیونکہ دو ڈاٹا تھے اسی ڈاٹا کو ہم نے analysis کر کے دیا ہمارے ڈاٹا کو نہیں دیکھا گیا یا اس طرح سے اس کو نہیں مانا گیا ہم نے سیکر کے اگر ٹاپ پچاس پورے دیش کے اگر پچاس ٹاپ centers کی بات کری جائے تو 31 سیکر سے تھے اور 5-6 کوٹا سے تھے راجستان سے تھے تو ایک ڈسٹرک یا ایک جو چھوٹا سا شہر سیکر ہے وہ پورے دیش کے اوپر بھاری رہ گیا اور ہم نے کچھ ایسے centers کا جکر کرا جہاں 500 سے زیادہ نمبر وانے بچے کی جو سنکھیا تھی وہ 94% سے زیادہ تھی لیکن کورٹ نے ان سب چیزوں کو نکارا اور سی بی آئی اور انٹی اے کی ڈاٹا کو ہی دھیان پر دیا جو صاف طور پر جو یہاں پر یاتی کا کرتا ہے تھے ان کے لیے نراشات لگی ہے لیکن سپریم کورٹ نے صاف کہا کہ 24 لاکھ جو بچے ہیں ان کے بھوشیہ کا سوال ہے انہوں کی چنتہ ہے جن کو گمبیر پڑنام بھگتنے سکتے ہیں